بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹیڈنٹس اسلام علیکم بسم اللہ فیزکس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے فورس ہونا کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر لیزدینہ یونیفارم مگنیٹک فیلڈ اگر ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کو مگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو مگنیٹک فیلڈ اس کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر پہ کتنی فورس لگاتی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہی وہ فورس ہے جس کی وجہ سے مگنیٹک فیلڈ کے اندر ایک کوائل جو ہے وہ کیا کرتی ہے روٹیٹ کرتی ہے جتنی بھی موٹریں روٹیٹ کرتی ہیں ان کی بیسک اسی فورس کی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور یہی وہ فورس ہے جس سے واشنگ مچین جو ہے وہ روٹیٹ کرتی ہیں یہی وہ فورس ہے جو ڈی سی موٹر کو مگنیٹ کے اندر کیا کرواتی ہے روٹیٹ کرواتی ہے تو خیر اس فورس کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کی ٹیکس بک میں وہ لکھتا ہے کہ فرس کریں ہمارے پاس دو پیرلل کنڈکٹنگ ریلز ہیں یہ دو روڈز ہیں ایک کنڈکٹنگ روڈ یہ ہے دوسرا کنڈکٹنگ روڈ یہ ہے ان دونوں کنڈکٹنگ روڈز کے اوپر جس طرح یہ دو مارکر میں نے رکھے ہیں اس طرح یہ دو کنڈکٹنگ روڈز ہیں اور ان کے اوپر ہم نے ایک تیسرا روڈ اس طرح سے رکھا ہے کہ یہ تیسرا راڈ ان دو راڈ کے اوپر کیا کر سکتا ہے سلائیڈ کر سکتا ہے اچھا اس ارینجمنٹ کو ہم نے ایک ہارشو میگنٹ کے اندر اس طرح سے رکھا ہے کہ ہارشو میگنٹ کا نارت پول ادھر ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں ہے لور سائیڈ پہ ہے اور اس کا جو ساؤت پول ہے ہارشو میگنٹ کا وہ اپر سائیڈ پہ ہے ہارشو میگنٹ کیا ہوتا ہے ہارشو میگنٹ ایک ایسا میگنٹ ہوتا ہے یا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے اس طرح کی میٹل پلیٹس لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ گھسے نہیں اور اس شیپ کا جو میگنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ہارشو میگنٹ کہتے ہیں یہ اس کا نارت پول ہے اور یہ اس کا ساؤت پول ہے تو اگرہ یہ جو کنڈکٹنگ روڈ ہیں یہ دو ان کو اس طرح ہارشو میگنٹ میں رکھا ہے نارت پول ہیں اس کا نارت پول ہے وہ ساؤت پول ساؤت پول سے اپر سائیڈ پھر ہے مگنٹق فیڑنا تکہائی جو ہے وہ نارت پول سے مگنٹک فیڑ گیا شروع ہوتی ہیں اور کس طرف جاتی ہیں ساؤت پول کی دلیlawat جس طرح یہاں پر اگر میں شو کروں تو یہ مگنیٹک فیڈ لائنز اس طرح ہوں گی نورتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف ہوں گے اچھا یہ بیٹری ہم نے یہاں پر اٹیج کی ہے بیٹری کا یہ پوزیٹیو ٹیرمینل ہے یہ نیگٹیو ٹیرمینل ہے کرنٹ بیٹری کے پوزیٹیو ٹیرمینل سے فلو کرتا ہوا آتا ہے اس کنڈکٹنگ روڈ میں سے گزرتا ہے کیونکہ یہ دونوں کے ساتھ ان کونٹیکٹ ہے اور ادھر سے کرنٹ فلو گر کے بیٹری کے نیگٹیو ٹیرمینل کی طرف چلا رہا ہے جیسے ہی کرنٹ اس روڈ میں سے گزرتا ہے اس روڈ کے اوپر ایک فورس لگتی ہے جو رائٹ ورڈ ڈائریکشن میں ہوتی ہے یہ فورس کی ڈائریکشن ہے اس فورس کی ڈائریکشن کو ہم یہاں پر آج کم از کم تین طرح سے جوہاں ڈسکس کریں گے اس کی ڈائریکشن کے اس طرف کیوں ہیں ایک رائٹ ہینڈ رول ہے اس میں یہ جو ہمارا دائیں ہاتھ کا تھم ہے یہ ڈائریکشن ریپریزنٹ کرتا ہے کرنٹ کی یہ تھم کرنٹ کی ڈائریکشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے یا پوزیٹیف چارجز کی ویلوسٹ جو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہ جو سٹریٹ فنگرز ہیں یہ جو سیدھی انگلیاں ہیں یہ مگنیٹک فیلڈ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ اور یہ جو پام کے پرپینڈگلر ہے ہے یہ فورس لگتی ہے تو میں یہاں پر یہ ارینجمنٹ دوبارہ شو کرتا ہوں یہاں پر فیزیکلی اس طرح دو روڈ پڑے ہیں ان روڈ کے اوپر تیسرا روڈ ایسے پیرالل پڑا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کیمرے میں دیکھیں کہ نظر آ رہا ہے یہ سیچوشن نظر آ رہی ہے اچھا اب دو روڈ کنڈکٹنگ روڈ ہوں گے ان کے اوپر تیسرا روڈ اس طرح بڑا ہوگا اور جو مگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں وہ مگنیٹک فیلڈ لائنز ورٹیکلی اپورڈ ہیں جس طرف یہ بالپینٹ شو کر رہی ہے اس طرف اب رائٹ ہینڈ رول کیسے لگائیں گے کرنٹ اس طرف کو جا رہا ہے کرنٹ کی ڈائریکشن یہ مگنیٹک فیلڈ یہ بالپینٹ شو کر رہی ہے اس کی ڈائریکشن اپورڈ моя تو ہتھیلی کے پرپینڈگلر فورس لگے گی اس ڈائریکشن میں تو یہ اس ڈائریکشن کی اندر فورس لگے گی وہ فورس اس روڈ کو اس طرف کھینچے گی یہ میں نے یہاں پر شو کیا میں اگر پھر ریپیٹ کرتا ہوں انگوٹھا کرنٹ کی ڈائریکشن میں انگلیاں دائیں ہاتھ کی مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں اور ہتھیلی کے پرپینڈکلور فورس لگے گی اس ڈائریکشن میں تو یہ ہم نے فورس کی ڈائریکشن کو شو کیا اب یہ فورس کن پیرامیٹر پر کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ہم زیادہ ہوگی کرنٹ زیادہ فورس زیادہ کرنٹ کم فورس کم اس کو بولتے ہیں ڈائریکشنی پروپوشنل ڈائریکشنی پروپوشنل کا مطلب کیا ہے ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری کا بڑھ جانا ایک چیز کے کم ہونے سے دوسری چیز کا کم ہو جانا دوسرا ہم نے کہا فورس ڈائریکشنی پروپوشنل لینٹ آف دا کنڈکٹر یہ جو بلو کلر میں میں نے کنڈکٹر شو کیا ہے اس کی لمبائی جتنی زیادہ ہوگی اس پہ لگنے والی فورس بھی اتنی زیادہ ہوگی لینٹ کم مگنیٹک فورس بھی کم لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ یہ ساری لینٹ جو ہے وہ مگنیٹک فیلڈ کے انسائیڈ پڑی ہوئی ہو اچھا تیسری بات f is ڈائریکشنی پروپوشنل ڈو بی یہ بی مگنیٹک فیلڈ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو فورس بی کے بھی ڈائریکشنی پروپوشنل ہے جتنا سٹرانگ مگنیٹ یوز کریں گے اس کی بی زیادہ ہوگی مگنیٹک فیلڈ زیادہ ہوگی تو وہ فورس بھی زیادہ لگائے گی مگنیٹک فیلڈ اگر کم ہے اگر ہم نے ویک مگنیٹ یوز کیا ہے تو اس کی مگنیٹک فیلڈ کم ہوگی اگر بی کم تو f بھی کم تو بی زیادہ f زیادہ بی کم f کم ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز کا بڑھ جانا ایک چیز کے کم ہونے سے دوسری چیز کا کم ہو جانا ہے اس کو بولتے ہیں ڈائریکٹلی پرپورشنل کیا کہتے ہیں اس کو ڈائریکٹلی پرپورشنل اور اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ ہے اس میں ہم نے لکھا ہے فورس مگنیٹک فورس ڈائریکٹلی پرپورشنل سائن ایلفہ ایلفہ کیا ہے ایلفہ is the angle between مگنیٹک فیلڈ اور لینٹھ آف دا کنڈکٹر یہ ایلفہ angle ہے کن کن کے درمیان ہے یہ یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ ایلفہ angle ہے یہ میں نے لکھا ہے where alpha is the angle between l and magnetic field b l کیا چیز ہے اس کنڈکٹر کی لینٹھ ہے آپ لوگ کہیں گے لینٹھ تو ایک سکیلر کونڈڈی ہے بھر یہ شارٹیسٹ لینٹھ ہے ان روڈز کے درمیان تو یہ displacement کے دور پر ایکٹ کر رہی ہے شارٹیسٹ ڈسٹنس بیڈو پوائنٹس تو یہ روڈ کی لینٹھ یہاں پر displacement کے دور پر ایکٹ کر رہی ہے اور اس کی direction کس طرف دیتے ہیں جس طرف current flow کر رہا ہوتا ہے اس l کی direction بھی اسی طرف دیتے ہیں تو اگر ہم اس کو direction کے لیے حاصل شو کریں تو اس کی direction اس طرف ہوگی یہ اس point سے اس point کی طرف l اب l اور یہ یہ ہمارے پاس l کی direction یہ اور b یہ ہے ان دونوں کے درمیان بننے والا angle کتنا ہے alpha ہے اس condition میں جو میں نے یہاں پر draw کی ہے یہ alpha 90 degree ہے بہرحال میں یہاں پر یہ بتا رہا ہوں سائن alpha کی value زیادہ تو force زیادہ سائن alpha کی value کم تو force کم اب یہ force چار چیزوں پر depend کر رہی ہے current length of the conductor external magnetic field اور سائن alpha ہم نے ان ساری equations کو combine کر لیا by combining equation 1,2,3 and 4 تو f is proportional to لکھا یہ کی دفعہ ہم نے proportional لکھ دیا ان کو multiply کر کے لکھ دیا ilb اور sin alpha ilb sin alpha proportionality کو ختم کریں تو ہمارے پاس constant آئے گا تو یہ ہی ہم نے لکھا k ilb sin alpha where k is constant of proportionality k جو ہے وہ constant of proportionality ہے اس کی value کتنی ہے اس کے لئے ہم نے یہ لکھا system international میں force کا unit 1 newton ہے current کا 1 ampere length کا unit 1 meter اور magnetic field کا جو unit 1 tesla ہے اور sin alpha کی unit value 1 ہوتی ہے unit کا مطلب ہی ہوتا ہے 1 اور کتنے degree کے اوپر ہوتی ہے 90 degrees پہ ہوتی ہے تو اگر یہ ساری values 1,1 ہوں تو اس equation میں ہم k کے علاوہ باقی سب جگہوں پر f, il, b اور sin alpha ان سب جگہوں پر 1 لکھیں گے تو یہ لکھا میں نے f کی جگہ پر بھی یہاں پر 1 لکھا equality ویسے ہی شوگی k کو ویسے ہی شوگی ہے i کی جگہ پر بھی 1 l کی جگہ پر بھی 1 b کی جگہ پر بھی 1 sin alpha کی جگہ پر بھی 1 یہ سارے لکھ دیئے 1 تو k کی value ہمارے پاس 1 آگئی تو اگر k کی value 1 ہے تو اس جگہ پر ہم 1 لکھ دیں گے 1 کو جب ان سب سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہی چیز آ جائے گی il, b sin alpha تو ہم نے کہا force کی value آگئی f is equal to il, b sin alpha k کو ہم نے نہیں لکھا کیونکہ اس کی value 1 ہو گئی ہے اب یہ تو ہمارے پاس formula آگیا اب اس formula سے ہم دو چیزیں یہاں پر جو ہے وہ define کریں گے ایک ہے magnetic induction یہ جو b ہے اس کو magnetic induction بھی کہتے ہیں لکھ لیں گے اس کو magnetic induction بھی کہتے ہیں اس کو magnetic field strength بھی کہتے ہیں اور اس کو magnetic flux density بھی کہتے ہیں تین نام اس b کے use ہوئے ہیں آپ کے اس chapter میں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے b magnetic induction بھی ہے اور یہ magnetic flux density بھی کہتے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ اس کو ہم magnetic field strength بھی کہتے ہیں تو b کے یہ تین نام بھی use کی رہاتے ہیں بہران یہاں پر ہم magnetic induction b کو define کریں گے ہم اس formula کو focus کرتے ہیں اس formula میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس conductor کی یہ جو blue color کا conductor ہے اس کی length 1 meter ہو اس میں سے گزرنے والا current 1 ampere ہو اور sin alpha کی value بھی 1 ہو sin alpha کی value 1 کب ہوگی جب alpha کتنے degrees لیں گے 90 degrees اور پھر اس کے ساتھ ہم نے کہا اس equation کیسے لکھیں گے f ویسے ہی لکھا i کی جگہ پر بھی 1 لکھ دیا length کی جگہ پر بھی 1 لکھ دیا b کو ویسے ہی لکھا sin alpha کی جگہ پر ہم نے 1 لکھ دیا تو f is equal to b آ گیا اب definition سنیے گا magnetic induction کی magnetic induction b is that force which acts on a conductor of length 1 meter carries a current of 1 ampere جس میں ایک امپیر کا current pass کر رہا ہو اور جو magnetic field کے ساتھ کتنے degrees کا angle بنا رہی ہو 90 degrees کا angle بنا رہی ہو تو magnetic induction is that force which acts on a wire of length 1 meter carries a current of 1 ampere placed right angle to magnetic field یہ ہم نے اس کی magnetic induction کی definition بتا دی بک میں لکھی بھی یہ میں نے دو تین دفعہ repeat کر دی اس کے بعد ہے tesla میں بھی بعض لوگ یہ کہہ رہا ہوں گے تھوڑا تیز میں بول رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے کہ جو میرا یہاں پر کیمرہ ہے اس کی ایک limit ہے اس تک وہ record کرتا ہے اس کے بعد پھر ویڈیو cut ہو جاتی ہے اس لیے ہماری کوشش ہے lecture اسی time کے اندر جائے complete ہو جائے اب tesla کو ہم یہاں پر discuss کریں گے tesla is the SI unit of B magnetic induction کا یہ SI unit ہے تو magnetic induction ایک tesla کب ہوگی اس کے بارے میں سنیں گے جی تو tesla کی definition ہم نے بڑھنی ہے magnetic induction B set to be one tesla magnetic induction بھی ایک tesla ہوگی کب ہوگی جب یہ ایک newton کی force exert کرے کس کے اوپر ایسی wire پہ جس کی length 1 meter ہو اور کتنا current carry کرے ون امپیر کا current اس میں سے گزر رہا ہو اور وہ magnetic field کے ساتھ کتنے ڈگریز کا angle بنا رہی ہو 90 ڈگریز کا تو یہ ہی میں نے یہاں پہ لکھا کہ magnetic induction B is said to be one tesla if it exert a force of one newton یعنی بی کے علاوہ اس current of one ambair placed perpendicular to magnetic field میں پھر repeat کرتا ہوں magnetic induction B is said to be one tesla if it exert a force of one newton on a wire of length one meter carries a current of one ambair and placed perpendicular to magnetic field so how can do can be one licked i can be one licked ampair length can be one meter magnetic field unit tesla 30 licked sin alpha unit value one 90 degree to tesla barabar a meter is multiply by divide to one tesla barabar one newton per ampair per meter one na b licked tb b i i i i understood that one tesla barabar newton per ampair per meter here unit magnetic induction is said to be one tesla if it exert a force of one newton on a wire of length one meter carries a current of one ampair and place perpendicular to magnetic field is 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 equal to i lb sin alpha go اگر ہم دونوں در unit vector سے multiply کر دیا ادھر بھی تو اس کو ہم vector لکھ سکتے ہیں اس کو vector f vector لکھ سکتے ہیں اس کیسے وضای ہے کہ ہم نے unit vector کا formula پڑھا تھا وہ برابر ہوتا vector divided by magnitude magnitude could go here لیں magnitude multiplied by unit vector equals to vector magnitude ہے اور اس کے ساتھ unit vector n ہے تو magnitude into unit vector is equal to f vector یہاں پر magnitude into unit vector برابر تھا vector کے اس طرح f جو ہے اس f کی magnitude یہ اس کا unit vector یہ magnitude یہ اس کی direction اس کو f vector کے برابر لکھ سکتے ہیں جس طرح یہاں پر vector vector کے برابر لکھائیں تو اس f into unit vector جگہ پر f لگ دیا ilb sin alpha any unit vector کو ویسے لگ دیا یہ بھی ایک vector ہے یہ shortest distance ہے between these two rods اور اس کی length اس کی magnitude برابر ہوتی روڈ کی length کے برابر اور اس کی direction کس طرف ہے جس طرف current flow کر رہا اور bb magnetic field ہے یہ بھی vector quantity magnetic induction ہے تو ہم نے کہا جس a cross b تھا اسی طرح lb sin theta n unit vector یہ برابر ہوگا l cross b کے یہ theta کی جگہ پر alpha لکھا ہے alpha b unit vector angle کو ہی represent کرتا ہے تو ہم نے اس میں f کو ویسے لکھا i scalar تھا current scalar ہوتا ہے یہ ویسے لکھا lb sin alpha n unit vector here n unit vector represent the direction of force f and perpendicular to the plane containing vector l and b n unit vector اس plane کے perpendicular ہوتا ہے جس plane کے اندر l vector اور b vector عمل کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے اگرہ فرس کریں ایسی کو ہم یہاں پر شو کر رہے کہ یہ ایک magnet ہے اس کا north pole ہے یہ south pole ہے north اور south pole کو separate نہیں دکھایا گیا یہ اسی طرح ہے north اور south یہ حصہ دکھایا نہیں گیا یہاں پر فگ کے اندر تو یہ north pole ہے یہ south pole ہے اور monopole exist نہیں کرتا ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ جو isolated pole ہے الیدہ سے north pole یا south pole وہ exist نہیں گردہ اب یہاں پہ north اور south pole اس کے درمیان میں تار کا ایک یہ ٹکڑا بڑا ہے ان اس magnetic field lines کو blue glider سے شو گیا گیا ہے اور یہ تار کا ٹکڑا بلکل ایسے ہے اگر آپ یہ مارکر کو گھوڑ سے دیکھیں اس مارکر کا بلکل یہ حصہ اگر آپ اس کو 90 ڈگریز پہ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا cross section نظر آئے گا لیکن آپ کو اس کی length ہے وہ نظر نہیں آئے گی تو صرف cross section یہ ہم نے یہ ہی show کیا ہوا ہے یہ اس وائر کا ہم آؤٹوڑ کر یا کوئی چیز اس کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تار کا ڈکڑا ہے جو یہ مینگنٹ کے اندر ایسے بڑا ہے مینگنٹ کے دو پول ہیں یہ north اور یہ south ان کے درمیان میں تار کا ڈکڑا بڑا ہے جو آپ کو سامنے سے نظر آ رہا ہے اس میں current outward direction کے اندر flow کر رہا اب اگر current outward direction میں flow کر رہا تو جو length ہے L vector اس direction بھی outward ہوگی میں اس ترہا شو کر دیتا ہوں اور external magnetic field جو ہے وہ اس طرح downward ہے یہ میں شو کر دیا یہ L یہ ہمارے پاس L vector ہے اور یہ ہمارے پاس B vector ہے اب دائیں ہاتھ کا جو rule vector ہمارا B ہے تو یہ ہمارا L جو ہے first vector اور B جو ہے second vector میں پھر repeat کرتا ہوں اچھا current outward flow کر رہا تھا تو اس لئے conductor کی direction کو outward شو کیا گیا اور magnetic field downward تھی اس کو ریڈ کلر سے downward شو کیا دائیں ہاتھ اپنا L vector کے اوپر رکھا اور B vectors کی طرف اپنی fingers کو curl کیا تو L cross B کی direction اس طرف ہوگی تو اس لئے ہم نے یہ force ہے اس کو اس طرف شو کیا ہے اس کے ساتھ دوسرا طریقہ اس کی direction کو سمجھنے کا وہ rule جو میں نے آپ کو تین right hand rule یہاں پر بتا رہو دوسرا یہ ہے کہ thumb current direction میں یہ سیدھی انگلیاں magnetic field direction میں اور magnetic force ایسے palm کے perpendicular لگے گی تو یہاں پر دیکھئے گا current outward آرہ ہے باہر کی طرف اس conductor میں تار کے اس ٹکڑڑے میں current outward flow کر رہا ہے magnetic field downward flow جو ہے اس کی direction ہے اور magnetic force کی direction یہ پام کے perpendicular ہوگی اس direction میں لگے گی یہ میں نے یہاں پر شو کر دی دو طرح سے دیر دیر پھر ریپیٹ کرتا ہوں یہ L یہ B L پر اپنا ہاتھ رکھا B کی طرف smaller angle پر fingers کو curl کی L cross B direction اس طرف ہے force کے برابر ہے L cross B force کے برابر ہے دوسرا rule میں نے یہ بتایا کہ right hand fingers ہیں و down direction کے اندر اور magnetic force جو پام کے perpendicular لگے گی وہ ہمارے پاس اس direction کے اندر magnetic force لگے گی اچھا اب تیسرا rule یہ ہے تیسرا rule یہ ہے current outward flow کر رہے تو پہلے lecture کے اندر ہم نے بڑھا کہ کسی straight wire magnetic field find کر نہیں ہو تو آپ کیا کرتے ہیں hold the wire in your right hand with erect thumb in the direction of current تو یہ دیکھیں تار اس طرح ہے یہ تار ایسے ہے تو دائیں ہاتھ کا کرنٹ کی direction میں curling finger جس کی magnetic field کو represent کریں گی تو اس conductor کی magnetic field black color کے circle سے show کی گئی ہے وہ anti clockwise ہے اب آپ یہاں پر دیکھئے گا یہ blue color کی magnetic field اس magnet کی ہے اور یہ black color کے circles magnetic field کو شو کر رہے ہیں یہ conductor کے اندر current کے flow کی ورہا سے پیدا ہو رہی ہیں جو ہم نے first lecture میں بڑا تھا کہ جب کسی conductor میں اسے current pass کرتا ہے تو اس surrounding کے اندر اس کے اردگرد جو ہے magnetic field پیدا ہو جاتی ہے آپ دیکھیں اس left side پہ یہ جو magnetic field lines ہیں conductor کی یہ downward act کر رہی بلیک کلر میں show کیا اور یہ blue کلر کی magnetic field lines ہے magnet کی یہ downward تو یہ magnetic field lines ایک دوسرے کے parallel ہے ایک دوسرے effect کو reinforce کر رہی ہے اور اس side پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ conductor کی magnetic field کرنٹ کرنٹ باہر کی طرف اور اس کی magnetic field lines anti clockwise یہ دیکھیں conductor میں کرنٹ ایسا فلو کر رہا باہر کی طرف تو کرنٹ کی direction میں تھا curling finger magnetic field کو represent کریں گی تو magnetic field جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ field lines black کلر کی upward show رہی ہیں اور جو blue کلر کی magnetic field lines ہیں وہ ڈاؤن ورد جس کی ورس یہاں پر magnetic field گیا ہو جائے گی تو ہمیشہ جو force لگتی ہے وہ strong magnetic field سے کس طرف لگتی ہے اس لئے اس conductor کے اوپر اس طرح لگے گی اور اس طرف کو سلائیڈ کرنا شروع کر دے گا اور اسی طرح ہم یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ conductor ایسے بڑا ہے ہم ایسے ڈراؤ نہیں کر سکتے اس لئے ہم نے ایسے شروع گیا اب current کی direction یہ اور magnetic field کی direction یہ تو اس conductor کی جو magnetic field اپنی ہے وہ اس طرح سے ہوگی یہ ایسے اس direction میں اس طرف downward اس طرف upward یہ conductor کی magnetic field اب conductor کی magnetic field دیکھ گا conductor کی magnetic field downward ہے current کے flow کرنے کی وجہ سے کیوں conductor میں current جا رہا تھا اس conductor کی بات کر رہا ہو بھی conductor میں current جا رہا تھا اور magnetic field hold the wire right hand with direct thumb in direction of current then curling fingers will point out the direction of magnetic field تو یہاں بار magnetic field direction is side downward ہے conductor کی magnetic field downward ہے اور magnet magnetic field upward ہے دونے ایک دوسرے کو cancel کریں گی ادھر field weak ہو جائے گی اور اس side پہ conductor کی magnetic field تو اس side پہ جو magnetic field ہے وہ downward magnet کی upward cancel کریں گی weak ہو جائے گی اس side پہ current carrying conductor magnetic field upward ہے دونوں ایک دوسرے کو reinforce کریں گی جس کی وجہ سے جو magnetic field left side پہ strong اور right side پہ weak ہو جائے گی اس ورہ سے force اس side پہ لگے گی تو آج کے لئے لیکچر تھا تین لیکچر میں ڈیوائیڈ ہو گیا اب اس کو کوشش کریں گے کہ اکٹھا ہو جائے اگر ہو گیا ٹھیک نہیں تو پارٹس بنا کر جائے میں اپلوڈ کر دوں گا اللہ حافظ